اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی بیزینی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دھیر ساری خوشیوں سے نوازے میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک وائٹننگ ماسک جو کہ آپ کی رنگت کو نکھارتا ہے آپ کی جلد کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کی سکین پہ جتنی بھی چھوڑیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور آپ کے سکین پہ کلو پیدا کرتا ہے اور کیل محاصل کو ختم کرتا ہے یہ ماسک آپ نے ہفتے میں ایک بار یوز کرنا ہے آئیے بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے چاول کا اٹھا مالٹے کا جوز لینا ہے آپ نے اورنج کا آپ سیرم بھی یوز کر سکتے ہو اور جوز بھی اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے دہی بٹامین ای کے دو کیپسول آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور المنٹ آئل المنٹ آئل کے دو سے تین ڈراب آپ نے لینے ہیں کسی بھی خالی باؤل میں براش یا چمچ کی مدد سے آپ ان چیزوں کو مکس کر سکتے ہو سب سے پہلے تو ہے دہی دہی میں نے لیا ہے ایک چمچ کھٹا دہی آپ نے لینا ہے جو کہ دو تین دن کا باسی دہی ہو چاول کا آٹھا چاول کا آٹھا بھی آپ نے لینا ہے ایک چمچ اورنگ جوز اورنگ جوز لینا ہے ایک چمچ اگر آپ وٹامنسی سیرم لے رہے ہیں اس کے دو تین ڈراب آپ نے لینا ہے المنٹ آئل المنٹ آئل کے بھی دو سے تین ڈراب جو ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں وٹامن ای کے دو کیپسول اچھی طرح سے ان کا آئل جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں وٹامن ای اس کی استعمال سے آپ کی رنگت کا اپے نکھار آتا ہے مزید آپ کا کلر جو ہے دن با دن نکھرتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ سا چہرے پر جو اثار نمودار ہونے لگتے ہیں ان اثار کو پیچھے دکیلنے میں اپنا کردار عطا کرتا ہے کنوں کنوں میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے چہرے پر قدرتی نکھار پیدا ہوتا ہے اور دہی دہی جلد کی خوشکی کو ختم کرنے میں اور جھنیاں ختم کرنے میں بہت اہم کردار عطا کرتا ہے دہی میں وٹامن ای وٹامن ڈی اور کیلشم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور بیدام کا تیل بیدام کا تیل رنگت کو نکھارتا ہے اور آپ کی سکن پر چمک پیدا کرتا ہے یہ سکن کے ڈیٹ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے اور اگزیما چمبل اور کیل محاصلوں کو اچھی طرح سے ختم کرتا ہے اور چہرے کو پر خوشکی بھی نہیں آنے دیتا یہ فیس پیک جو ہے آپ کی سکن کے لیے ہر جو آپ کی سکن کی پرابلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں گے میرا فیس پیک ریڈی ہو چکا ہے آپ نے جتنا ہو سکے اسے حل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے جس بھی حصے پر اسے اپلائے کرنا ہے اسے اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپنے بازوں پہ ہاتھوں پہ جہاں پہ بھی اپلائے کرنا ہے آپ نے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس بچی کے ہینڈ پہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گے براش کی مدد سے یہ ہاتھ سے بھی آپ اسے اپلائے کر سکتے ہو بہت اچھا یہ فیس پیک ہے اور سکربنگ کا کام کرتا ہے سکرب بہت اچھا ہے آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہو بہت زیادہ دن آپ یوز نہیں کر سکتے صرف دو دن اسے سکرب کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہو اس طرح سے لگا کے آپ نے بیس منٹ تک اسے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد اب آپ نے اسے ہلکے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو گلہ کر کے کلنزنگ کرنی ہے فائیو منٹ تک میں تو یہ دو سے ایک دو منٹ تک اس کی کلنزنگ کروں گی بہت آپ نے فائیو منٹ تک اس کی اچھی طرح سے سکربنگ کرنی ہے اپنے فیس پہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ مساج کرتے رہیں آپ نے بہت ہارڈ ہاتھ سے جو ہے سکربنگ نہیں کرنی بہت لائٹ لائٹ ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے مساج کرنا ہے یہ آپ کی سکین میں چھپی میل کو بھی نکال دے گا اور آپ کی سکین گلو کرے گی وائٹ نظر آئے گی آپ ہفتے میں دو بار یہ جو ماسک ہے یہ یوز کر سکتے ہو اور دو دن یعنی کہ ایک ہفتہ آپ لگا سکتے ہو ایک ہفتہ چھوڑ سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ آپ بنا کے نہیں رکھ سکتے بس ڈیلی آپ فریش رکھیں دو دن تک تو آپ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد نہیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے فائیو منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اب میں کرتی ہوں اس کو ساف یہ ہو گیا ہے ساف اور آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہو ابھی میں نے ایک دو منٹ صرف مساج کیا ہے آپ نے پورے فائیو منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے بہت اچھا آپ کے فیس پہ جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا آپ کے فیس کی جو ہے بلیک نرز ختم ہوگی آپ کی سکن بہت گلو کرے گی اور آپ کو وائٹ نظر آئے گی آپ اسے بنا کے صرف دو دن رکھ سکتے ہو اگر ڈیلی آپ نے لگانا ہے تو آپ فریش بنائیں وہ بہت اچھا آپ کی سکن کے لیے بہت پیسٹ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گی